مہتی نو السلام علیکم سلسیکار نمستے آدھ آپ تو کیسے آپ سب ابھی سوڈیو بات کریں گے سعودی عرب کی بہت ساری نیوز ہے انجین امبیسی کی طرف سے بھی کچھ ایسی نیوز بہت سارے لوگوں کو سیلری نہیں مل رہی ہے اور بھی بہت ساری نیوز ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا لاشتر تاکہ آپ کا پوری جانکاری ہو جائے اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں لیٹس اپ ڈیٹس ریلیٹڈ آپ کو جاننا کچھ بھی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی انفرمیشن ریلیٹر آپ یہاں پر کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ پر فولو کر سکتے ہیں فیس بوپ میں دیکھ رہے ویڈیو ویڈیو کو شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے کچھ پوچھنا ہو تو ہمارے بہت سارے انڈین بھائی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو سیلری نہیں مل رہی ہے تو بہت سارے لوگوں نے کمپلین کیا ہے پہلے کرونا سے پہلے بہت سارے لوگوں لوگوں کا ایشو جو ہوتا تھا نا مطلب انڈیا جانا ہے کفیل اچھا نہیں ہے کفیل کھاراب ہے یہ وہ تو یہ بہت ڈیفیکل تھا لیکن جب سے کرونا کے بعد سے سوشل میڈیا پہ لوگ زیادہ اکٹیو ہو گئے ہیں تو ٹویٹر ایک آیا جو کہ ہم لوگوں کی مدد کو سنتا ہے الحمدللہ ٹویٹر ایک آنٹ پہ کون سنتا ہے انڈین امبیسی جو ہمارے دیش کی ہے الحمدللہ ٹویٹر ایک آنٹ پہ آپ اپنا انڈین امبیسی کے پاس بہت سارے کمپلین آئے ہیں دو تین کمپلین آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں واجائے بھائی نے یہاں پہ سوال کیا انڈین امبیسی سے کہ ہمارے بھائی ہیں جو کی المجمع میں کام کرتے ہیں ریاد میں ان کو چار سال سے چھٹی نہیں ملا ہے ان کے بہت سارے چھٹی نہیں دیا ہے اس کے بعد انہوں نے پورا ٹویٹر پہ ٹویٹ کر کے شیئر کیا گیا ہے کہ میل بھی کیا میں نے سب کچھ کیا یہ ان کا کفیل ہے یہ دیکھو یہ ان کا کفیل ہے یہ فوٹو ہے یہ پاسپورٹ سارا ڈیٹیل تو ان کو ہیلپ کی جائے سیلری بھی نہیں ملے رہا یہاں پہ ایک پرابلم اور ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے چار سال سے ان کو سیلری نہیں ملا یہاں پر انڈین امبیسی نٹیوٹ کر کے شیئر کیا گیا ہے کہ ان کا جو ہے ابھی چھٹی لگایا گیا ہے وہ بہت جلد وہ انڈیا ٹریول کرنے والے ہیں سیلری کے بارے میں انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کری سر ہیلپ کیجئے میری میں انڈیا واپس جانا چاہتا ہوں میرا کوئی گناہ نہیں ہے نو مہینے ہوگی انڈین امبیسی کے چکر لگاتے ہوئے میری کوئی بات نہیں سن رہا ان کا اکامہ نمبر بھی دیا ہے عارف ساجی ہے ان کا لیکن ان کا کوئی بھی ہیلپ نہیں کیا جارہا بٹ اتنا ہے کہ انڈین امبیسی سنتے ہیں جرور تو آپ اپنا بھی کمپلین یہاں پر درج کرا سکتے ہیں اگر کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو اس کے ساتھ ہمارے کلیم بھائی ہیں انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ سر میرا بھائی ہے عمران آسیف آف کلکتہ ٹھیک ہے آسیف کلکتہ اتنا اتنا ایڈی نمبر ورک کرتے ہیں یہاں یہاں جو بھی کمپنی نام ہے تو ان کی کمپنی نے بھی ان کو سیلری پی نہیں کیا ہے لگ بگ لگ بگ دکھا جائے تو آٹھ ہزار دو سو پانچ ریال ان کا سیلری بھاگی ہے یہ ان کے چیئرمین ہے ان کا بینک اکانٹے سارے ریٹیل بھیجا ہے کہ ہمیں ابھی تک سیلری نہیں ملی ہے یہ کیسے ملے گا تو ایسے سوال کے جواب ہیں جو کی کیا ہی آپ کو شیئر کریں بہت سارے بھائی ہیں جو کی مصیبت میں ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں پڑتا ہے انڈین ایمبیسی ہیلپ تو کرتی ہے لیکن کچھ ہیلپ جلدی ہو جاتا ہے کوئی ایسا کام ہوتا جو جلدی ہو جاتا کسی کسی کام میں لیٹ بھی ہو جاتا ہے تو آپ بھی اگر فسے ہیں تو ہیلپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے تاریخ بھائی ہیں جنہوں نے یہاں پہ بھی کمنٹ کیا ہے کہ دیکھ لیٹیل ہے ٹریول بین لگا ہوا ہے تو آپ کا بہت آسان ہو چکا ہے انڈیا آنا جانا مصیبت میں ہے سعودی میں تو ہیلپ ہو جاتی ہے کسی کا لیٹ ہوتا ہے تو کسی کا جلدی ہوتا ہے کیا کبھی آپ کسی پرابلوم میں فسے ہیں سعودی میں تو انڈین ایمبیسی نے آپ کا ہیلپ کیا ہے یا آپ کو میری ویڈیو سے ہیلپ ہوا ہے کمنٹ کیجئے گا اگلی اپ ڈیٹ میں آپ کو شیئر کروں گا سعودی عرب میں لگ بگ دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے ابراد ہو رہے ہیں جو پہلے بھی ہوتے تھے اور ابھی بھی ہوئی رہے ہیں لاکھو ریال لوٹنے کے بعد ایک سو پچاس آروپ میں دو ویاقتی گرفتار ہوئے ہیں ایک سو پچاس مقدمہ ہو رکھا ہے دو آدمی کے اوپر ان دونوں کو گرفتار کیا گیا لاکھو ریال کا چونہ لگایا گیا ہے سعودی پبلک پرشکیشن نے کہا ہے کہ سعودی ناغریک اور ایک نیواسی مطلب ویدیسی اجنبی دونوں ملکہ ایک فرجی کمپنی بناتا ہے اور عوید کول سنٹر بناتا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ بہت سارے ٹیم ہوتی ہے اور وہ الگ الگ کمپنیوں کے طرف سے نام لے کر کے بہت باری چیزیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اور بہت سارا پیسہ انہوں نے ٹھگا ہے بینک آدھیکاری بن کر بینک کا کول سنٹر بن کر بہت سارا لوگ کا ڈٹا انہوں نے چورایا ہے ویدیسی نے ان آروپ میں ان کا پورا ساتھ دیا ہے مطلب سعودی کے ساتھ ویدیسی بھی سامل تھا ان کا پورا سیم سیم دونوں کا گناہ ہوا تو ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا اب ان لوگوں پر اچھی کاروائی کی جائے گی اور ویدیسی نے اس طریقے کا فروڈنگ کام کیا تو بھائی آپ کا گردن تو کٹنے والا ہے اجنبی کا گردن کٹنے والا ہے چاہے وہ تو کوئی بھی غلط کام کرے سعودی عرب کے اندر میں تو بہت مشکل ہے کہ آپ کو اب چھوڑا جائے کیونکہ کانون اتنا ہارڈ کر دیا گیا ہے سخت کر دیا گیا ہے کہ آپ کو کانون لاغو ہونا ہی ہونہ ہندیٹ پرسنٹ ہر ایک آدمی پہ ہے اپ ڈیٹ میں آپ کو شیئر کروں گا ریال ریٹ سومبار ماشاءاللہ بیس مارچ اور ریال ریٹ آپ کو میں بولوں تو اگر آپ انڈیا بھیجتے ہیں پیسہ جیرزیرا بینک سے ایش ٹی سی سے بیل راجی سے یونین بینک تیلی منی سے بینک کل بیلت سے انجاز سے تو آپ کو لگ بگ سارے کیس روپے کے آس پاس کرنسی ملنے والا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں آگے پیچھے چلتا ہی رہتا ہے اگر یہ اپ ڈیٹ جو آپ کے سامنے ہیں تائف میں چھے ٹن ایکسپائر کھانے پینے کا سمان کو کچڑا میں فیکا گیا ہے ایکسپائر کھانے پینے کا سمان اب آپ کو میں دکھانا چاہوں گا کہ کھانے پینے کا سمان ایکسپائر کہاں سے ہوا اور کیوں نقصان کیا گیا ہے جو کی آپ کے سامنے ہوگا ابھی میں یہاں پہ ویڈیو میں دیکھتے ہیں ڈائریکٹ آپ کو لے کر کیا ہوں ٹوٹر ایکاؤنٹ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ تائف کی مارکٹ ہے اور یہ ہے تائف کا ویڈیو جو تائف میں نقصان کیا گیا ہے کھانے پینے کا سمان جو کورا کرکٹ کی طرف فیکا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بلڈوزر چل رہا ہے اس پر کورے کرکٹ کا سمان ہے کھانے پینے کا سمان ہے جو کی غلط غلط چیزیں بیچ رہے ہیں ایکسپائر سمان بیچ رہے ہیں سستا سمان بیچ رہے ہیں یہ سارا کام آجنبی کرتے ہیں تو آجنبی کو مصیوت آ گیا رمضان کے ٹیم پر پیٹ پر ڈرام گیرہ ان کے کیونکہ یہ لوگ گندہ کام کر رہے تھے اچھا کام نہیں کر رہے تھے اس کی وجہ سے اسی لئے یہاں پر نیوز دیا گیا ہے جو کی چھے ٹن سے بھی زیادہ سمان کو کچھنے میں پھیکا گیا ہے اگلی اپ ڈیٹ جو ہے یا تیہا تنیم کی انسار اگر دیکھا جائے تو ٹرافک وائلیشن ہمیں ہیں اگر آپ کی بائیک جو ہے ریشٹر نہیں ہے تو آپ کی بائیک کو کبھی بھی پولیس اٹھا کے لے کے جا سکتی ہے تین سو دس موٹر سائیکل کو اٹھا کر لے گئی ہے ٹرافک وائلیشن جو کی سعودی ایراب کی ہے اگلی اپ ڈیٹ سعودی ایراب میں بہت بارا فلم سٹی بننے والا ہے اس پر ہم کبھی کسی اور ویڈوے میں بات کریں گے ایک پر اپ ڈیٹ اور شیئر کروں گا ریاد کیا پورے سعودی ایراب کی ایرلائنز میں آپ کو کون سی ایرلائنز اچھی لگتی ہے تو شکایت درج کی گئی ہے جس میں سب سے زیادہ شکایت سعودی ایرلائنز کا ہے سعودی ایرلائنز کا سفار آپ کرتے ہیں یا پھر فلانس کا کرتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی کرتے ہیں تو سبی کا شکایت کو صحیح دیکھا گیا ہے سبی کے شکایتوں کو جتنے بھی شکایت آتے ہیں جیسے کسی کو ٹکٹ کا پرابلم ہوتا ہے یا پھر ٹرائیول کرنے کا ٹائم پر مگریشن کا پرابلم ہو گیا یا پھر سامان سے ریلیٹرڈ ہے یا پھر کسٹمر صحیح سے بات نہیں کیا کسٹمر سے کسٹمر صحیح سے بات نہیں کیا جو کسٹمر خیئر ہے ان کا صحیح سے بیہیوئر صحیح نہیں تو سبی لوگوں کا شکایت کو دیکھا گیا ہے سبی لوگوں کے شکایت کو ایک پکا مانا گیا ہے اور ایسے شکایت کرنے والوں کے لیے پکا گارنٹی ہے کہ ان کے شکایت کو دیکھا جائے گا مطلب میں شکایت شکایت کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو سعودی جاتے آتے ہیں تو ہمیں کچھ نے کچھ پرابلم کا ایشو کرنا پڑتا ہے تو اس کو لے کر کے گورنمنٹ پر کے پاس سعودی گورنمنٹ کے ساتھ شکایت گئی ہے تو ان شکایتوں کا حل حل ڈھونڈ لیا گیا تو آپ بہت جلد آپ لوگ کو شکایت کرنے کا محقہ نہیں ملے گا سعودی ریلائنز کی طرف سے کہا گیا ہے یہ تھی کچھ نہیں ہوتا آپ کو شیئر کیا ہوں دعا ہم یاد رکھا ہم نے کیا لے کیا کہا اللہ آفیس موسیقی